جی شکریہ سپیکر صاحب میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اس ایوان کی توجہ دلانا چاہتی ہوں جو کہ ایک یتیم خانے کے بارے میں ہے ایک پشاور کا قدیم اور تاریخی یتیم خانہ ہے جو کہ دارالاتفال کے نام سے مشہور ہے سپیکر صاحب اگر میں اس کی بات کروں تو کہنے کو تو وہ یتیم خانہ ہے لیکن وہ چائرڈ ابیوس بچوں کے لیے ٹارچر سیل چائرڈ لیبر اور ہر طرح کی برائی کا ایک گرڈ ہے سپیکر صاحب یہاں پہ اس کو چلانے والی ایک عورت یاسمی نامی عورت اس کو تیرہ سال سے چلا رہی ہے اور اس کے خاندان کے سارے بندے اس کی لے پالک بیٹی اس کی بہن اس کے بھائی اس کے مامو ذات اس کی بھتیجیاں وہ سارے اس یتیم خانے کے بینیفیشریز ہیں اس کے گھر کا کچن اس یتیم خانے کے فنڈ سے اور اس یتیم خانے کے بچوں سے اور ان کی خوراک کے حصے سے چلتا ہے سپیکر صاحب اس کے علاوہ اس کے گھر کی لانڈری بلکہ گھر کی میں نہیں کہوں گی اس کے خاندان کے لانڈری جو ہے وہ بھی اس یتیم خانے کی لانڈری سے اور یہاں کے بچے جو ہیں اس کے گھر جا کے اس کا واش روم صاف کرتے ہیں اس کے کپڑے دھوتے ہیں اور باقی اس کے گھر کے کام کرتے ہیں یہاں پہ بچوں سے غیر انسانی سلوک رواہ رکھا جاتا ہے ان کو بات بات پہ جانوروں کی طرح اور بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے سپیکر صاحب یہاں پہ بچوں کا جسمانی اور جنسی استحال ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کوئی منسٹر صاحب اس پہ رسپونڈ کرے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ایک انکوائری کمیٹی سپیکر صاحب مجھے دو منٹ دیجئے کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں یہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں بچوں کے پاس جوتے اور جرابے نہیں ہیں ڈونرز جو بھی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ یا تو بیجتی جاتی ہیں یا وہ فوٹو شوٹ کے بعد چھپا دی جاتی ہیں ان بچوں کے پاس نہیں ہوتا کھانے کو بھی نہیں ہوتا بی بی منسٹر صاحب سے رپلائے لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں پلیز جی جی ایک منسٹر صاحب کہہ لیں اس کے بعد شکریہ جناب سپیکر صاحب یہ جو مدیحہ ایم پی ایس آئی بنائے یہ پوائنٹ اپ آڈر بھی بات کی ہے یقیناً بہت مطلب ہے کہ میرے خیال میں اگلی ایک اس در علامان کی نہیں جتنی بھی در علامان ہیں ان کی سب کی انکوائری ہونی چاہیے اس پر ہے کیونکہ یہ ایک بہت سنسٹیو ریشوی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری علم میں آتا ہے لیکن ہم لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ایمبرسمنٹ ہو جاتی ہے جی سپیکر صاحب تو میرے خیال میں اگر اس پر ایک انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے جس میں اپوزیشن کی بھی کچھ لوگ ہو اور اس میں گورنمنٹ کی بھی ہو اور اس میں منسٹر صاحب جو سوشل ویلپیر کا ہے اس کی سربرائے میں بن جائی تو یہ بس ٹھیک ہے بن جائے اور اس کی انکوائری کریں اس کی بھی کریں اور باقی جتنی بھی در علامان ہیں اس کی بھی کریں جی بہت شکریہ سپیکر صاحب ہم ریاست مدینہ کا موٹو لے کے آئے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ سٹیٹ کے بچے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو یہ تیم بچے ہیں تو ان بچوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تم کہنا کہ محمد ہے تو ہم تو یہ اس نبی کے پیروکار ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے اور اس طرح کے جو عمل کر رہے ہیں ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے تاکہ یہ ہمارے بچے محفوظ ہو سکیں شکریہ ایک تو میڈم اس میں آپ پروپر ایک کال اٹینشن لیں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ منسٹری کے کون ڈیل کرتا ہے یہ جو ہوا ہے یہ کس سوشل ویل فیر تو ایک تو یہاں سے انسٹریکشن جاتی ہے کہ ایک کمیٹی بنائے اس میں مدیہ بھی کو بھی لیں اپوزیشن سے بھی کوئی جو حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو بھی لے لیں منسٹر صاحب بھی ہوں سیکرٹری صاحب بھی ہوں یہ ڈیریکشنز ہیں جی اور یہ کمیٹی بنائیں اور اس کا ویدن ون ویک جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے اسیمیلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرائیں جی